اما حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لَا سِيَامَ لِمَا لَمْ يُجْمِ قَبْلَ الْفَجْرِ کہ جس نے فجر سے پہلے ارادہ نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا یعنی جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا تو ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے اور وہ بھی فجر سے پہلے دیکھیں نفلی روزوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے گرچے فجر سے پہلے نیت نہیں کیا روزہ رکھنے کی اور صبح ہو گئی صبح اچانک اس کا خیال آتا ہے کہ ابھی تک میں نے کچھ کھایا نہیں یہ فجر سے لے کر تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ پورا دن روزہ میں گزار سکتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ پورا دن روزہ میں لے لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایسا وہ کر سکتا ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آج گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّ سَائِمْ اگر ایسا ہے تو آج میں روزے سے ہوں تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ارادہ فجر سے پہلے نہیں کیا تھا فجر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی نیت نہیں تھی کہ آج کے دن ہمیں روزے میں گزارنا ہے اس لئے تو اممہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کھانا مانگنے کے لئے کہ کچھ کھاؤں آپ کھانا چاہتے تھے یعنی روزے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو آپ نے اس دن کو روزے میں بدل دیا تو روزے کی نیت کب کیا دن میں لیکن فجر سے لے کر شان تک کا روزہ مانا گیا تو ایسا نفلی روزوں میں ہو سکتا ہے فرض روزوں میں نہیں ہو سکتا جو رمضان کے روزے ہیں اس میں فجر سے پہلے لازمی نیت کرنا ارادہ کرنا پلان کرنا ضروری ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے اور ہر روزے کا الگ الگ ارادہ کرنا نیت کرنا ضروری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی